بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چانل میں خوش آمدین آج بات کریں گے ہم ایجپشین کزین سے مطالف تو جناب نمبر ایک پر آتی ہے ایش بلادی ایجپشین روٹی ہے جسے ایجپٹ کے لوگ بہت زیادہ مختلف طریقے سے تیار کرتے ہیں یہ آٹے میں خمیل لگا کر تیار کی جاتی ہے جبکہ اس کے لیے روسی والا آٹا استعمال کیا جاتا ہے اس روٹی کی تیاری کے بعد بھی اس کے اوپر آٹے کی بوسی لگائی جاتی ہے یہ روٹی بہت زیادہ ہلدی ہوتی ہے یہ تکنے میں پیٹا بریٹ کی طرح ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ بوسی والے آٹے سے تیار کی جاتی اس لیے بہت زیادہ ہلدی ہوتی ہے نمبر دو پر آتا ہے فل میڈم ایس جی جناب فل میڈم ایس بھی ایک مخصوص اور مشہور ایجپشین ڈیش ہے جسے ایجپٹ کے لوگ بہت زیادہ زواق و شوق سے تیار کھتے اور کھاتے ہیں یہ ڈیش بہت زیادہ زاکردار ہوتی ہے اس ڈیش کی تیاری کے لیے ایک مخصوص قسم کے بینز استعمال ہوتے ہیں جیسے فاوا بینز کہتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی ان بینز کے مطالق جانتا ہے تو ہمیں کمنٹ بلکس میں ضرور بتائیے گا اس کی تیاری کے بعد اس کو بوائل انڈو لیمون پیاس کے لچھوں ہمارا دنیا اور اناردانے کی ساتھ سرف کیا جاتا ہے نمبر تین پر آتا ہے مشہور اور معروف بابا غنوش جی ہاں جناب اگر آپ نے کبھی کسی عرب ممالک کا ٹراول کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بابا غنوش پورے عرب میں کتنے زیادہ مشہور ہے یہ بینگنگی مدد سے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں تہینی پیس بھی شامل کیا جاتا ہے اس پہ پیپریکا اور پاسلے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے پیٹا بریٹ کے ساتھ یہ بابا غنوش نہایت لذیذ اور ذاکردار ہوتا ہے اور جو بھی اسے ایک دفعہ کھا لیتا ہے وہ اسے بار بار کھانا چاہتا ہے جناب اب ہم آ جاتے ہیں نمبر چار کی طرح نمبر چار پر آتا ہے امی علی امی علی کا مطلب علی کی ماں اس ڈش کا نام امی علی کیوں بڑا یہ ہمیں تو نہیں معلوم لیکن اگر آپ میں سے کوئی اس پارے میں جانتا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا امی علی دراصل بھارت اور پاکستان کے شاہی ٹکڑوں کی طرح ہوتا ہے اسے ڈبر روٹی کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے اس میں دودھ پریم ڈبر روٹی اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈش بہت زیادہ لذیذ اور ذائعہ دار ہوتی ہے اسے لوگ تھنڈا کر کے سرف کرتے ہیں اگر آپ نے امی علی ٹرائے کیا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر پانچ پر آتی ہے فیتے جی جناب یہ فیتے بھی ایک مقصوص اور ٹرڈیشنل ڈش ہے جیسے یہ لوگ تہواروں پر بنانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں فیتے کی تیاری بہت زیادہ آسان اور سمپل ہے اس کے لئے صرف پیٹا بریٹ کے ٹکڑے بوائل چنے اس کے علاوہ چلغوزے ہرہ دھنیا اور دہی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پکنے کے بعد اس پر دیس ہرہ دھنیا پیپریکا پاودر اور آلیو آئل بکرہ ڈال کر سرف کر دیا جاتا ہے یہ ڈش خاص طور پر تہواروں پر ضرور بنائی جاتی ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس پاس سے لگا لیجئے کہ تہواروں پر بنائی جانے والی یہ ڈش ایجپشن لوگ نہ صرف خود کھانا پسند کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں اور سرف کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چنل پر سبسرائب کیجئے گا لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ